پولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کی تیاریاں کر لی گئیں پیٹرولیم مسنوعات کی قیمت میں آج شوپے نوے پیسے اضافے کا امکان ہے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافے کی تیاریاں کر لی گئیں ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے آئندہ ماہ ایک مرتبہ پھر پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا اوگرہ کے طرف سے سمری پیٹرولیوم ڈوین کو ارسال کر دی گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے پینسٹھ پیسے پی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی ہے ذرائع کے مطابق پیٹرل کی قیمت میں پانچ روپے پندرہ پیسے پی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں پانچ روپے اور تیس پیسے اضافے کی سفارش ہے لائیٹ ڈیسل کی قیمت میں آنچ روپے نوے پیسے فی لیٹر تک اضافے کی تجویز دی گئی ہے ذرائع کے مطابق حتمی فیصلہ کل وزارت خزانہ کرے گی اگر وزارت خزانہ قیمت بڑھا دیتی ہے تو نئی قیمتوں پر عمل درامل یقوم اگز سے ہوگا پیچولی مسنوعات کی قیمتوں میں آنچ روپے نوے پیسے متوقع اضافے پر شہریوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی کا جن بے قابو ہے پیچول مہنگا ہونے سے مزید مہنگائی آئے گی پیچول مہنگا کرنے کے ساتھ تو غریب بندہ تو مر جائے گا پیچول کو ریٹ پیسے بھی بہت زیادہ بڑھا ہے پچھلے دن انہوں نے اب چاہیے کہ کنٹرول کرنا چاہیے ان کو خاص اور پہ جو ٹرانسپورٹیشن چیزوں کی جو کنزیمر گوڈز ہیں ان پہ بھی چونکہ یہ پیٹرول ڈیزل بڑھے گا اس کی قیمت بڑھے گی تو وہ قرآہ بڑھے گا تو آلٹی میٹلی ان پہ بھی افیکٹ آئے گا لوگ غریب جو ہے وہ بچارہ مردہ چلا جا رہا ہے میں سمنباز سے منارے باکستان آتا ہوں تو اگر میں موٹر بائک استعمال کروں سوڑ پہ کا پٹرول پر نہ ہوں تو میرا تو تین ہزار پہ کے یہ گھرچہ ہے غریب آدمی کیا کرے گا ایک سولہ ستارہ یا اٹھارہ زار پہ اس کی سیلری ہے جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کی اتنی سیلری ہے پرائیوینٹ میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گریبی ایسا نہیں پڑے گا کیسے گریبی ایسا نہیں پڑے گا پیٹرول اب اب بھی جا رہا ہے مطلب جو ریٹ ہے اس آپ سے بہت زیادہ انہوں نے اپ کر دیا ان کو کم سے کم کم کرنا چاہیے اور جو چیزیں مہنگی کرتے ہیں اور ٹیکسیز انہوں نے اتنے لگا دی ہیں ایک طرف مہنگائی تو دوسری جانے مریضوں کے فنڈز بھی بند کر دیئے گئے بلڈ کینسر کے مریضوں کو علاقہ کے لیے فنڈز کا اجرہ بند کر دیا گیا پیسلے سے پانچ ہزار سے مریضوں کی دنیا اندھیر ہو گئی پروجیکٹ بند ہونے سے نئے مریضوں کی ریجسٹریشن بھی بند ہو گئی صاف کا حکومت کی جانب سے نوارٹس فارما کے اشتراک سے بلڈ کینسر کے مریضوں کو مفت علاج کی فراہمی کا شروع کیا گیا پروجیکٹ موجودہ حکومت نے بند کر دیا بلڈ کینسر کے مفت علاج کیلئے پروجیکٹ کے لیے بجٹ میں فنڈز مختص نہیں کیے گئے اور گزشتہ مالی سال میں سوہ عرب روپے کے باقایہ جات بھی التواسع دوچار ہیں اس سنگین صورتحال کی وجہ سے سیمل پروجیکٹ کے تحت ریجسٹرڈ بلڈ کینسر کے پانچ ہزار سے زائد مریضوں کا علاج مولجہ تاتل سے دوچار ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق نوارٹس فارما نے فنڈز ناملنے پر عدویات کی فراہمی بند کر دی ہے جس سے خون کے سرطان میں مبتلا مریضوں کے لیے لاکھوں روپے کی عدویات کا خط برداشت کرنا ممکن نہیں رہا ذرائع کے مطابق دی کر تین صوبوں میں سیمل پروجیکٹ بجتور چل رہا ہے اور بلڈ کینسر کے مریضوں کو مفت علاج کی سولت فراہم کی جا رہی ہے تاہم پنجاب میں حکومن نے یہ سولت یک سر ختم کر دی ہے جس سے ہزاروں مریضوں کی زندگیوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں بلڈ کینسر کے علاج کا پروجیکٹ بند ہونے سے لاہور سمیٹ پنجاب بھر میں بلڈ کینسر کے نئے مریضوں کی ریجسٹریشن بھی بند ہو گئی ہے جس سے مریض علاج کی سولت نہ ملنے پر دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں اہام خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ایم ایس پی آئی سی ڈاکٹر محمد امیر کی گریٹ بیس میں ترقی کر دی گئی ہے ڈاکٹر محمد امیر کو موجودہ عہدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے جنرل کیڈر کے گریٹ بیس میں ترقی پانے والے ایک سو پتچیز ڈاکٹرز کی تقرری کے احکامات جاری کر دی گئے میک میں سپیشلائز ہیلتھ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ڈاکٹر محمد زبیر گریٹ بیس میں ترقی کے بعد پی ایم او میو ہسپتال تائینات کر دی گئے ہیں اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ ایم ایس پی آئی سی ڈاکٹر محمد امیر کی گریٹ بیس میں ترقی کر دی گئی ہے ڈاکٹر محمد امیر کو موجودہ عہدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے آپ کو بتاتے چلنر جنرل کیڈر کی گریٹ بیس میں ترقی کی گئی ہے میک میں سپیشلائز ہیلتھ کے بعد پی ایم او میو ہسپتال تائینات کر دیا گیا ہے ڈاکٹر رفی احمد گریڈ بیس میں ترقی کے بعد پی ایم او پی آئی ایم ایج تائینات کر دیے گئے ہیں پولیس افسران کی روش برقرار شہر میں جرائم پر کابو پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا لاہور پولیس کے عالی افسران ہی رشوت خور نکلے پولیس افسران کی روش برقرار ہے شہر میں جرائم پر کابو پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا ڈاکووں کو لگام کون ڈالے کاتلوں کی گستاری کون عمل میں لائے جرائم کو کابو کون کرے جب شہر کے محافظ ہی راشی ہوں پولیس افسران کے کہبہ خانوں منشیات فروشوں اور جوہ خانوں سے رشوت لینے کا انکشاف رشوت لینے والے چودہ ایسپیز اور چودہ انسپیکٹرز کی فیرس نے تہلکہ مچا دیا ڈی ایسپی ظلفکار بھڑ کا نام رشوت وصول کرنے والےوں میں سرے فیرس ڈی ایسپی لائر مال شوکت علی شیخ ڈی ایسپی مالک عبدالغفور ڈی ایسپی ابراہیم ڈی ایسپی عثمان ڈی ایسپی لائسنسنگ امتیاز و رحمان ڈی ایسپی ڈی فینس اجاد حیدر ڈی ایسپی لائر مال نوید اکمل ڈی ایسپی سیائی اثمان حیدر رشوت خور افسران میں شامل ڈی ایسپی ٹریفک ندیم بٹ ڈی ایسپی سیکیورٹی میاں افسار بھی رشوت لینے میں پیش پیش ڈی ایسپی ٹاؤنشیف اجاز علی ڈی ایسپی پی ایچپی لاہور تاہیر اقبال وڑائش ڈی ایسپی خالد محمود تبصم بھی رشوت خور نکلے بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ ڈی ایسپی سور اعلی افسران نے رشوت کا بزار گرم کیا تو چھوٹے افسران نے بھی بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے انسپیکٹر حسنین حیدر، ایس ایچو نواکورڈ علی باس، ایس ایچو ملت پارک، تاہیر اکرم بھی رشوت دینے والوں میں شامل سی سی پیو بشیر احمد ناصر نے افسران کے خلاف ایکشن کے لیے ڈی ای جی اپریشنز، ڈی ای جی انویسٹیگیشن اور ڈی ای جی سکیورٹی کو مراسلہ تو لکھ دیا مگر پنجاب پولیس کے عالی افسران کا یہ کارنامہ محکمہ پولیس کی کارکرتگی پر کئی سوال چھوڑ گیا اب کچھ باب کر لیتے ہیں شہر کے موسم کے حوالے سے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے ٹھنڈی ہواوں کے ساتھ ساتھ گرمی اور حفظ کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا لاہور میں دن کا آغاد ہوا سورج کی تپیش کی وجہ سے پارہ چھتیس دگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہوا میں نمی کے تناسب نے حفظ بڑھایا تو بادلوں کو لاہوریوں پر ترس آ گیا شہر کے اوقات میں لاہور کے مختلف علاقوں میں کالے بادل چھائے اور پارش نے جلدھل ایک کٹ لاہور کے لیے میک میں موسمیات نے آئندہ دو سے تین روز تک مزید بارشوں کی نویت سنائی ہے بلائی علاقوں میں آئندہ چند روز تک مصلہ دار بارش کا سلسلہ پر قرار رہے گا کیمرامین علی ادنان کے ساتھ سادیا خان سیٹی فورٹی ٹور شہر میں ہونے والی بارش کے باعث نشبی علاقے زیرے آب آ گئے بادامی باغ لاری اڈا سے تحال بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا ادھر چھوپور جی کی حالت بھی نہ بدلی چھوپور جی چوک تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ٹوٹی سڑک اوپر سے بارش کا پانی اور گاڑیوں کی لمبی قطاع نے شہریوں کو عذیت میں مبتلا کر دیا دعوے بڑے بڑے پاکستان ریلوے کے حالات ویسے کے ویسے ہی محکمہ ریلوے ٹرین انجنز اور شریک کی حالت نہ صدار سکا توجہ نئی ٹرینوں پر اور ٹریک مرمت کی بجائے انتظامیاں شارٹ کٹ سے پڑ گئی ملک بھر میں ہونے والی بارشوں کے باعث ٹرین انجنوں کی چھتوں سے پانی ٹبکنا معمول بن گیا حال ہی میں فریڈ ٹرین زیڈ یو سی انجن میں بارش کے پانی ٹبکنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرین انجن کی ٹوٹی چھت سے پانی ٹبکنے سے انجن میں پانی جمع ہو گیا ٹرین ڈرائیور اور اسسسٹن برتن رکھ کر مشینری کو پانی سے بچانے کی کوشش میں ہیں ریلوے انتظامیاں کی ناہلی اور غفلت کے باعث کروڑوں روپے مالیت کے انجن پانی کی نظر ہونے لگا دوسری جانے ٹریک کی حالت زہر کو بہتر بنانے کی بجائے انتظامیاں جگار لگانے لگی متدد حادثات کی باوجود ریلوے انتظامیاں نے ٹریک کی مرمت کو نظر انداز کر دیا ریلوے یارڈ میں کانٹہ تبدیل کرنے کا الیکٹرک اور مینول سسٹم دونوں خراب انتظامیاں کی جانب سے انٹ رکھ کر کانٹے کو ارجسٹ کر دیا گیا ریلوے ٹریک اور انجنوں کی حالت نے ریلوے انتظامیاں کی کار کردیگی کا پول کھول دیا نئی ٹرینیں چلانے والے پہلے سے موجود ٹرینوں کی مرمت کرنے سے تاحال گریزہ ہیں ذرائع کے مطابق ماہ تحت عملہ سہولیت کے فقدان کے باعث جگار لگانے پر مجبور ہے کیمرمن ساکیب ملک کے ہمراہ سعید احمد سعید سی ٹی فوری ٹو آپ کو بتائیں شریف خاندان کی مشکلات نہ کم ہو سکیں چودری شگر ملز کیس اور نیب کا نواز شریف سے جیل میں تحقیقات کا فیصلہ سامنے آیا مذکورہ کیس میں شہباز شریف کی بھی جرد طلبی کا امکان ہے شریف خاندان ایک بار پھر نیب کے نشانے پر آ گیا نیب نے چودری شگر ملز کیس کی چھان بین میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نواز شریف کے دونوں بیٹو حسن نواز حسین نواز اور بھتیجے عبدالعزیز عباس کو ابتدائی تفتیش کے لیے پروز بود طلب کر لیا ہے تمام افراد کو گیارہ بجے نیب میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے نیب نے شریف خاندان کی چاروں افراد کو چودری شگر ملز میں شیئر ہولڈرز ہونے کی بنا پر بلایا ہے اسے قبل نواز شریف کے بھتیجے یوسف عباس اسی معاملے پر نیب میں پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں ذرائع کے مطابق نیب کی تین رکنی جوائن انویسٹیگیشن ٹیم مریم نواز سمیت دیگر افراد کے پیش ہونے کی صورت میں ان سے پوچھ گیش کرے گی پاک پتن ارازی کیس میں سابق وزرعظم نواز شریف سے ڈیڑھ گھنٹے سے زائی تحقیقات کی انٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے نواز شریف کا بیان ریکارڈ کیا پاک پتن میں چودہ ہزار کنال ارازی کیس میں محکمہ انٹی کرپشن کی نواز شریف سے کوڑ لکپا جیل میں تفتیش کی تحقیقاتی ٹیم نے سوال نامہ بیش کیا تحقیقاتی ٹیم نے نواز شریف سے سوال کیا کہ بطور وزیر علا انہوں نے انیس سو پچاسی میں اقاف کی چودہ ہزار کنال ارازی غلام کتب دیوان کو دیتی جس پر نواز شریف نے کہا کہ بہت پرانی بات ہے تفصیلات یاد نہیں تحقیقاتی ٹیم نے میاں نواز شریف سے سوال پوچھا کہ الارٹمنٹ کے لیے اخبار میں اشتہار دیا تھا اور کن بنیادوں پر زمین دی گئی میاں نواز شریف نے کہا کہ کیس پرانا ہے تفصیلات یاد نہیں مگر تمام قانونی تقاضے پورے کیے تھے سابق وزیراعظم نواز شریف نے تحقیقاتی ٹیم کو بتایا کہ کبھی بھی اختیارات سے تجاوز نہیں کیا آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر پاکستان کی خدمت کی انٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم میاں محمد نواز شریف سے ڈیر گھنڈا تک تحقیقات کر کے واپس روانہ ہو گئی کیمروین جمیل احمد کے ساتھ شاروخ ندیم سٹی فوری ٹو ادھر اس آگڈار کے خلاف آمدن سے زائد اساساجات کیس میں اہام پیش رفت ہوئی ملزم کے خلاف منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے شواہد مل گئے بڑی عید کے لیے بڑا سفائی پلان تیار کر لیا گیا ڈی سی لہور سالے سید کہتی ہیں کہ ایم ڈی لہور اجمل بھٹی سمیت سب الائیڈ مہک میں شہر میں زیرو ویس کے لیے سرکو پر ہوں گے شہریوں سے بھی بھرپور تعاون کی اپیل کر دی گئے ڈی سی لہور کی جیرے صدار نے اجلاس ہوا ایم ڈی ویس مینجمیٹ اجمل بھٹی اور جی ایم اپریشن سوہیر ملیکن صفائی پلان پر تفصیلی بریفنگ دی صفائی پلان کے تحت شہر میں ساڑھے آٹھ زار کنٹینرز کو زیرو ویس کیا جائے گا ایک سو نفدے قربان گاہیں قبرستان اور مساجد کی صفائی و دھلائی کی جائے گی عید کیلی چار ڈمپن سائٹ بنا دی گئی ہیں ایک سائٹ لکھو ڈیر جبکہ دیگر محمود بوٹی سگیاں اور سندر میں بنائی گئی ہے دہی علاقوں ریلوے اور کنٹونمنٹ بورڈ کے لیے آرزی کنٹینرز مخیہ کیے جائیں گے اٹھانہ لاکھ پینسر ہزار پولیٹھن بیگ فراہم کیے جائیں گے شہر بھر میں سین سو ٹرن چونہ لگایا جائے گا پینسس ہزار لٹر فرنائل اور وارٹر بوزر سے صفائی و دھلائی کی جائے گی سالہ سعید کا کہنا ہے کہ شہریوں کی شکایت کا اضالہ موبائل ایپ اور کنٹرول ڈوم پر آنے والی کارلز پر فوری کیا جائے گا ہم نے تمام یو سی سیکٹریز کو ڈریکشنز پاس کر دی ہیں کہ وہ نیچے کے لیبل تک لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں تاکہ عید کے دنوں کو بہت اچھے طریقے سے اور جتنی صفائی سترائی کی انتظامات ہیں اس کو انپلیمنٹ کرا سکیں ایم ڈی ایل ڈی وی ایم سی اجمل بھٹی کا کہنا تھا کہ زیرو ویس کے حوالے سے تمام طرح کوشش کی جائیں گی ہمارا بڑا ڈیٹیل پلان آ گیا ہوئے اس پہ ہماری جو ٹیمز ہیں اے سی صاحبان کی نگرانی میں ہمارے جو ورکرز ہیں اور پبلک ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ مل کے ہم ڈور ٹو ڈور اپنے بائیو ڈیگریڈیبل ویسٹ بیکس تقسیم کریں گے اور نہ صرف وہ تقسیم کریں گے بلکہ ان کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ ڈمپنگ سائٹ سک لے جانے کا ایک بڑا مربوط پلان ہم نے بنا لیا ہے شہر میں صفائی کی بہترین صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے نہ صرف زلائی انتظامیاں اور الائیڈ محکمہ بلکہ شہریوں کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا نئے پاکستان میں حکمرانی کے انداز بھی نئے سالانہ ترقیاتی سکیموں پر پابندی کا حکم نامہ ویٹس ایپ پر جاری کیا گیا ایم سی ایل اور بلدیات عربو مالیت کے ترقیاتی کام شروع نہ کرا سکے کرین پر دیکھے جانے والے ویٹس ایپ نوٹ کے مطابق تا حکم سانی میٹرو پولٹرن کاپریشن اور دیگر بلدیاتی ادارے ترقیاتی فنڈ سے کوئی نئی سکیم شروع نہیں کر سکیں گے روا مالیت سال میں حکمہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے تین ارب انچاس کروڑ پانچ لاکھ پنتاریس ہزار کی ترقیاتی سکیمیں لگائی گئیں شہر میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت ڈیلی گیٹ کے باہر انڈرگراؤنڈ پارکن پلالا کی تعمیر اور موڈل مویشی منڈی کے لیے گیارہ گیارہ کروڑ وارٹر میٹر کی تصحیب کے لیے گیارہ کروڑ یونین کونسل کی نئی امارتو کے لیے پچھپن کروڑ کے فنڈ خرچ نہیں ہوں گے تاریخی مسجد وزیر خان کے دس کروڑ مریم زمانی مسجد کے لیے چار کروڑ خطرناک امارتو کی بحالی کے منصوبے پر پانچ کروڑ پورٹ لکپت کی گلیوں کے لیے پچاس لاکھ فتہگر، خیبر ٹاؤن، چمن پارک کی گلیوں کے لیے چھالیس لاکھ پچانوے ہزار خرچ نہیں ہو سکیں گے شاکی روڈ اچھا کی تعمیر کے ساٹھ لاکھ یونین کونسل چھاسی کی تکیہ لہری شاہ سٹیٹ اور یونین کونسل چورانوے کی سکندریہ کالونی کی گلیوں کے لیے چاس لاکھ خرچ نہیں ہوں گے یونین کونسل بیاسی، نوازتی، نوے، اکانوے اور تانوے کی سڑکوں کی تعمیر کے لیے تین کروڑ رک گئے یوسی چورانوے کی حاجی پاک سٹیٹ ایک کروڑ شاہی کلہ میں ورثے کے تحافظ اور فروہ کے لیے ایک کروڑ بلدیاتی اداروں میں آئیٹی بیسٹ مونیٹنگ سسٹم کی تنصیب کے لیے پانچ کروڑ بھی خرچ نہیں ہو سکیں گے پائلٹ پروجیکٹ برائی ویسٹو انرجی کے لیے دس کروڑ محکمہ بلدیات کے انرجی آڈٹ اور سلیڈرائزیشن کے لیے دس کروڑ تحصیلوں کے مواسع پلان کے لیے دس کروڑ سولیڈ ویٹھ سورٹنگ اینڈ کمپوزیٹنگ پروجیکٹ کے لیے پانچ کروڑ بیسٹا کے فنڈ بھی روک دیئے گئے میٹرو کوڑنر کا آپریشن اور محکمہ بلدیات کی ترقیاتی سکی میں شروع نہ ہونے سے شہر کی گلیاں اور سڑکیں خستہ حالی کی مزید تصویر پیش کریں گی کیمرامین جنید عمدان کے ساتھ راودل شاہد حسین سٹی ٹوڈیڈو ادھر پارک اینڈ شاپ ایرینہ پروجیکٹ ایل ڈی اے کی ناکس کارکردگی کی نظر ہونے کو نو ماہ میں مکمل ہونے والا منصوبہ ایک سال اور نو ماہ بعد بھی ادھورہ رہ گیا تاخیر کے باعث لاغت بھی ایک ارب ستر کروڑ سے تجاوز کر گئے سرکاری ملازمین کے لیے خزانے کا موں کھول دیا گیا صبحی اداروں میں تائنات گریڈ سترہ سے گریڈ بائیس پنجاب پولیس اور سرکاری کالیجز کے اس آبزہ کے لیے الاؤنسز کا اعلان کر دیا گیا تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تمام صبحی اداروں میں گریڈ سترہ سے بائیس تک کے افسران کو اگزیکٹیو الاؤنس میں لگا سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو چیئمن پی این ڈی تمام صبحی اداروں کے سیکریٹریز ایڈیشنل سیکریٹریز ڈیپٹی سیکریٹریز ایس او کمیشنرز اسسنٹ کمیشنرز ڈی سیز آثورٹی کے ڈی جیز جیوڈیشنل میجسٹریٹ اور دیگر ریگلر پوسٹوں پر کام کرنے والے افسران کو الاؤنس دیا جائے گا پنجاب پولیس کا ڈیلی فکس الاؤنس کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا فکس ڈیلی الاؤنس بڑھنے سے پولیس کی تنخواہوں میں اضافہ کانسٹیبل سے ای آس آئی تک چوالیس سو روپے تنخواہ بڑھے گی سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر تک کی تنخواہ میں اکھتر سو روپے کا الاؤنس ملے گا لاہور سمیت سرکاری کالجوں کے اساتحزہ کے ایمفل اور پی ایسٹری الاؤنس بحالی کی سمری منظور پی ایسٹری اساتحزہ کو مہانہ دس ہزار روپے الاؤنس ملے گا اگزیکٹیو الاؤنس کے حامل افسران کا پنجاب سیول سیکریٹریٹ الاؤنس چیف مینسٹر الاؤنس اور گورنر ہاؤنس الاؤنس ختم کر دیا گیا سیول سیکریٹریٹ سی ایم ہاؤنس اور گورنر ہاؤنس الاؤنس کی مد میں سرکاری ملازمین کو بنیاد تنخواہ کا پچاس فیصد الاؤنس ادا کیا جا رہا تھا ادھر سرکاری ملازمین کے پاسپورٹس کے سٹیٹس میں تبدیلی کی پالیسی تبدیل کر دی گئی صرف پانچ ہزار جرمانہ جمع کرا کر تجدید کی بجائے سٹیٹس تبدیل کر دیا جائے گا صرف ایکسپائر پاسپورٹ کی دوبارہ تجدید کی جائے گی اس حوالے سے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا شفیقہ بات بند روڑ کے علاقے میں بجلی کی ہائی وولٹیج تارے مکینوں کے لیے موت کا پیغام بن گئے ایک ماہ میں تارے گرنے کے چھے ہاتھ ساتھ ہو گئے مگر لیسکو کو شاید کسی بڑے ہاتھ سے کا انتظار ہے بند روڑ کے علاقے کھوکر ٹاؤن میں گزرنے والی بجلی کی ہائی وولٹیج تارے رہائشیوں کے لیے عذاب بن چکی ہیں ان ہائی وولٹیج تاروں کو متعدد بار آگ لگنے کی وجہ سے متعدد گھروں کی بجلی کی بائرنگ جلنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں کئی بار بچوں کو کرنٹ لگ چکا ہے مگر لیسکو انتظامیاں کے کان پر جھون تک نہیں رینگتی تیس سال ہو گئے ہیں اس کو لگی ہوئے بہت پرانی تارے ہیں بہت ناکس انتظام ہے سفیق آباد کی رہائشیوں کا کہنا تھا کہ ایک ماہ میں چھ بار ہائی وولٹیج تاریں ان کے گھروں میں گر چکی ہیں لیسکو انتظامیاں کو بار ہا شکایت کرنے کے باوجود ابھی تک ان کا کوئی مستقل حل نہیں نکالا جا سکا شفیق آباد بند روڈ کے رہائشیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کے علاقے میں بجلی کتاروں کا کوئی مستقل حل نکالا جائے کیمرمن زحیب خان کے ہمراہ فہد بھٹی سیٹی فارٹی ٹو دیگر خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں پی آئی اے نے پینسٹھ ہزار آزمین حج کو حجازی مقدس پہنچا دیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق دو سو باتیس خصوصی اور شیڈیول حج پروازوں کے ذریعے تقریباً پینسٹھ ہزار آزمین حج کو حجازی مقدس پہنچا دیا گیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق کراچی سے اکاون پروازوں کے ذریعے سولہ ہزار تین سو آزمین حج کو حجازی مقدس پہنچایا گیا جبکہ اسلام آباد سے انتالیس پروازوں سے بارہ ہزار لاہور سے پینٹس پروازوں سے ساڑھے گیارہ ہزار ملتان سے پندرہ پروازوں سے چار ہزار فیصل آباد سے دس پروازوں سے چودہ سو سیالکورٹ سے دس پروازوں سے چار ہزار پشاور سے چھبیس پروازوں سے ساڑھے نو ہزار اور کوئٹہ سے چھالیس پروازوں سے چھ ہزار سات سو آزمین حج کو حجازی مقدس پہنچایا گیا ہے پی آئی اے بیاسی ہزار آزمین کو سعودی عرب پہنچائے گی پی آئی اے کا قبل از حج آپریشن پی آئی اے کا قبل از حج آپریشن پانچ اگست کو مکمل ہوگا جبکہ بعد از حج آپریشن کا آغاز سترہ اگست سے شروع کیا جائے گا جو کہ چودہ ستمبر تک جاری رہے گا پاکستانی فضائی حدود کا روٹ باہال تحال کرائیوں میں کمی نہ آسکی ایدال ازہا سے قابل فضائی کرائیوں میں مزید اضافے کا بھی امکان ہے ائر لائنز انتظامیہ کی منمانیہ سیول ایوییشن آتھارٹی نے چھپ ساتھ لی ادھر شارجہ میں مکیم دو دوستوں نے لیندین کے تنازے پر جھگڑا پاکستان پہنچ گیا مردامی باغ میں ایک دوست نے دوسرے کے گھر پر فائرنگ کروا دی واقعی کسی سٹیوی فوٹیج منظریاں پر آ گئی مردامی باغ کے علاقے کا رہائشوی سوہیل اپنے دوست قلب ابباس کے ساتھ شارجہ میں مکیم ہے دونوں دوستوں کا پیسوں کے لیندین پر جھگڑا ہوا جس کے بعد سوہیل نے قلب ابباس کو پیسے دینے سے انکار کر دیا اور شارجہ میں کہیں نامعلوم افراد جگہ پر فرار ہو گیا قلب ابباس نے اپنے پیسے لینے کے لیے پاکستان میں مکیم اپنے ساتھیوں سے رابطہ کیا اور سوہیل کے والد کے گھر پر فائرنگ کرنے کا کہا جس پر ظاہر نامی شخص نے بادامی باغ میں سوہیل کے گھر پر اندھا دھن فائرنگ کی مسلم لیگ نون کے رہنماء اور سابق سبائی وزیر قانون رانہ سناؤلہ سے جیل میں ان کے اہلی خانہ نے ملاقات امیہ اسلم کی ریپورٹ دیکھئے مسلم لیگ نون کے رہنماء اور سابق سبائی وزیر قانون رانہ سناؤلہ سے کیم جیل میں ان کی اہلیہ داماج رانہ شہری آر اور بیٹی کی تقریباً دو گھنٹے ملاقات جاری رہی رانہ سناؤلہ کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف کے شکر گزار ہیں جو پیدل چل کر رانہ سناؤلہ سے ملاقات کے لیے عدالت پہنچے ہر جگہ پر ان کو روپنے کی کوشش کی تقریباً وہ دو کلومیٹر چل کے وہ آئے ہیں اور انہوں نے رانہ صاحب کے ساتھ ازارے جگتی کیا اور بہت شکریہ ان کا بھی اور لیکن یہ جو تھا ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی بچارے کی تو وہ انہوں نے آ کے رانہ صاحب کے ساتھ ازارے جگتی کیا ان کا کہنا تھا کہ این ایف احلکار ان کے حلقے کے لوگوں کو حراسہ کر رہے ہیں رانہ صاحب کی سپیس کے بعد این ایف والوں نے ہمارے حلقے میں لوگ اٹھانے شروع کر دی ہیں ان پر نوٹیس بھیج رہے ہیں کہ آپ نے رانہ صاحب کے خلاف یہ بات کرنی ہے یہ بات کرنی ہے رانہ صناؤلہ کی اہلیہ نے کہا کہ عمران خان کی سیاسی انتقامی کاروائیوں سے خوف زدہ ہونے والے نہیں کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ عمر اسلام سیٹی فورٹی ٹو عمر قید کی مدت کا تعیون ہونا عوامی اہمیت کا حامل ہے اس کا تعیون وقت کی ضرورت بن چکا ہے اس اہم قانونی معاملے پر شاہین اتی کی یہ ریپورٹ دیکھیں عمر قید کا تعیون کرنے کی اچھیف جسدہ پاکستان آسیف سعید خوصہ کے لاجر بینٹ شکیل دینے کے حوالے سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق ملزم کو عمر قید دی جاتی تھی قانونی ماہر فرحاد لی شاہ ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ملزم بارہ سال یا پندرہ سال میں ہی باہر آ جاتا تھا جس سے اس بات کا تعیون نہیں ہوتا تھا کہ ملزم کی سزا میں دن رات شمار ہوگا یا نہیں عمر قید کتنی ہوئی کوئی آپ کو کہے گا پچیس سال کوئی کہے گا چودان سال کوئی بارہ سال میں ریلیز ہو رہا ہے جیل سے کوئی دس سال میں ہو رہا ہے جس کے اندر محکمہ جیل خانہ جات کو ڈسکریشن دی گئی ہے سیشن کورٹ میں عمر قید کی سزا کے حوالے سے بنایا جانے والا لاجر بینچ سیشن کورٹ میں موضوع بحث بنا رہا قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عمر کے مطابق ہی سزا ہونی چاہیے ملزم کا جلد باہر آنا جیل انتظامیہ پر کئی سوال چھوڑ دیتا ہے چیف جسلہ پاکستان آسیر سعید خوصہ کا یہ اقدام بھی انتہائی اہم ہے عمر قید کے قیدی کے بارہ سال یا پندرہ سال میں باہر آنے سے متاثرہ فریق اپنے ملزم کو آزاد دے کر مایوسی کا شکار ہو جاتا تھا کیمرہ میں عمران صدیقی کے ساتھ شاہی نتیق سٹی فورٹی رو غریب گھرانے کی لڑکیوں کی غربت کا فائدہ اٹھا کر ان سے شادی کرنے اور بعد میں دبائی لے جا کر فروخت کرنے والے گروہ کا انکشاف ہوا ماجرہ کیا ہے اس رپورٹ میں جانتے ہیں سیشن کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں جوہر ٹاؤن کی رابیہ نامی لڑکی پیش ہوئی جس نے ملزم قاسم کی زمانت خارج کرنے کے لیے درخواستائر کی رابیہ نے بتایا کہ وہ غریب گھرانے کی لڑکی ہے جوہر ٹاؤن میں قاسم نامی شخص سے رابطہ ہوا اس نے سبز باگ دکھا کر اسے اعتماد میں لے لیا بعد میں اس نے چانسہ دے کر شادی کر لی لیکن نکاح ریجسٹر نہیں کرایا ملزم اسے دبائی لے گیا جہاں اس کی اصلیت معلوم ہوئی جب اس نے اسے ایک خاتون کے حوالے کر دیا وہاں لڑکیوں کو جسم فروشی کے لیے بھیجوایا چاہتا تھا اسے بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی مگر وہ لہور بھاگائی اور تھانا فیسر ٹاؤن میں مقدمہ درج کر آ دیا تین ماہ ہو گئے ابھی تک قاسم کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا رابی نے کہا کہ ملزم نے سیول کورٹ میں درخواست زمانہ دائر کی ہے اس صداحہ ہے کہ درخواست خارج کر کے ملزم کو گرفتار کیا جائے عدالت نے فیسر ٹاؤن پولیس سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے ٹریفک پولیس لاہور میں وہ مشینہ انتظامی اور مالی بدعنوانی کی شکایات پر نیب لاہور کے اویرنس پریونچن وین کی سی ٹی او لاہور کو نیب قانون کے متعلق گریفنگ نیب لاہور کے مطابق میٹنگ کی صدارت ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور نے کی جبکہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر کیپلل ریٹائیڈ ڈاکت علی نے چریفک معاملات پر جامعہ بریفنگ بھی دی پنجاب حکومت نے دیوانی اور فوجداری تنازیات کے متنازع حل کے نظام کے لیے قانون سازی کرنے کا فیصلہ کر لیا پنجاب اس عملی میں قانونی تنازعات کا متبادل حل دو ہزار انیس میں لائے جائے گا دیوانی اور فوجداری مقدمات کے تصفیہ کے لیے عدالتوں سے رجوع کیے بغیر معاملات حل کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی بل لانے کا مقصد فوری اور سستے انصاف کی فرامی کو یقینی بنانا ہے بل میں تنازعات کے متبادل حل کے لیے مراکس کے قائم کی تجویز پیش کی گئی ہے بل کے تحت ای ڈی آر سینٹر قائم کیا جائیں گے فریقین اپنے تنازع کو عدالت کی بچائے اے آر ڈی سینٹر کے سریح حل کرا سکیں گے دیوانی تنازعات میں ریفرنس تیس دنوں کے اندر اے ڈی آر سینٹر کو بجوائے جا سکیں گے عدالت کیس اے ڈی آر سینٹر میں بھیجے جانے سے پہلے فریقین کی رائے لے کی اے ڈی آر سینٹر چھ ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا عدالت فریقین کی رضا مندی سے ہی کیس اے ڈی آر سینٹر منتقل کر سکیں گے فوجداری مقدمات میں ریفرنس فردی جرم آیت کرنے سے پہلے یا فردی جرم آیت کرنے کے بعد سات یوم میں پبلک پروسیکیوٹر کی درخواست پر بجوائے جا سکے گا فوجداری مقدمات میں ریفرنس کا فیصلہ نوے دن کے اندر کرنا ہوگا اگر اے ڈی آر سینٹر میں فیصلہ نہیں ہو سکا تو کیس واپس عدالت کو بجوائے جا سکے گا نادرہ آن لائن سسٹم کے ذریعے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکین کے لیے پندرہ دن میں ایک لاکھ بیس ہزار پاکستانی ریجسٹرڈ ہو گئے ریجسٹریشن مزید اڑھائی ماہ تک جاری رہے گی ترجمان نادرہ لاہور کے مطابق پندرہ جولائی سے اب تک ای سہولت مراکز اور ویب سائٹ کے ذریعے تقریباً سوہ لاکھ افراد نے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکین پروگرام کے لیے ریجسٹریشن کا عمل مکمل کروا لیا ہے ترجمان نادرہ کا کہنا ہے کہ ہاؤزنگ پروگرام سے استفادہ کرنے کے لیے شہری نادرہ ویب سائٹ یا قریبی سہولت سینٹر پر بغیر کسی اضافی فیز کے ریجسٹریشن کروا سکیں گے گورنر پنجاب چودری سرور سے سیکٹری جنرل پاکستان عبابی تحریک خورم نواز گنڈاپور کی ملاقات ہوئی گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا ہے معاشی مشکلات کی وجہ سے حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیں دیگر امور پر بات چیت کی گئیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ سید علی مرتضیٰ کی رہائش کا آمد سید علی مرتضیٰ سے ان کے والد کے انتقال پر تازیت کی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم سید علی مرتضیٰ کے گھر جا کر سید علی مرتضی کے والد سید اقبال حسین شاہ کے انتقال پر تازیت کی سیکرٹری پنجاب اسملی محمد خان بھٹی بھی پرویز الہی کے ہمرا موجود رہے مستمری کاف کے صوبائی جنرل سیکٹری کامل علی آغا کہتے ہیں کہ قائدین کے نظریات پر کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا چودری شجارت اور چودری پرویز الہی وہ سیاستدان ہیں جن کے عزت اور احترام ان کے سیاسی مخالفین بھی کرتے ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کا دار الحاج لاہور کا دورہ آزمین کے لیے انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے انتظامات پر اظہار اتمنان کیا اپنے ادھر کے جو ڈیوٹی پر لوگ گئے ہیں جو وہاں پر مستقل ہیں ان کو کہا ہے کہ جس نے بھی غفلت کی جس نے بھی لا پرواہی کی ٹیلی فون ٹیلی فون سننے میں کتاہی کی تو حج تک ان کو رہنے کا موقع نہیں دیا جائے گا واپس بیج دیا جائے گا سبائی وزیر اطلاعاتوں سے قاوت میاں اسلام اکبال نے لاہور آجائب گھر کا دورہ کیا سبائی وزیر نے میوزیم کے بزنس مارڈل اور کارکارتگی پر ادم اتمنان کا اظہار کیا کہتے ہیں لاہور میوزیم حکومتی فینڈز پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے وسائل خود پیدا کرنے کے لئے اقدامات کریں صبائی وزیر برائی دیزاسٹر اور مینشمنٹ میاں خالد محبوب کی جانب سے مورل ٹاؤن سی بلوک کی مارکٹ میں واقعہ دائیگنوستک سینٹر کے ہیڈ آفیس کا دورہ کیا گیا صبائی وزیر برائی دیزاسٹر اور مینشمنٹ میاں خالد محبوب کی جانب سے مورل ٹاؤن سی بلوک کی مارکٹ میں واقعہ وائے کیر دائیگنوستک سینٹر کے ہیڈ آفیس کا دورہ کیا گیا سبائی وزیر میاں خالد محموب کی جانب سے وائے کیئر ڈائیگنوستک سینٹر کے خدمات کا جائزہ لیا گیا اور اچھا کام کرنے پر بھرپور داد بھی ری مسلم نگنون لاہور کے صادر پرویز ملک اور رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک کی پی ایسو نائم چادری کے گھر آمد ہوئی ان کے دادی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور فاتح خانی کی مسلم نگنون لاہور کے صادر پرویز ملک اپنے پرنسیپل سٹاف آفیسر نائم چادری کے گھر پہنچے اور ان کی دادی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں غم زدہ خاندان کے ساتھ ہیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم سید علی مرتضی کے والد سید اقبال حسین شاہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں آلہ افتران عزیز اکاری اور محززین نے کثیر تعداد میں شرکت کی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کے والد سید اقبال حسین شاہ کی نماز جنازہ گلبر کی جامعہ محمدیہ میں ادا کی گئی جس میں آئی جی کیپٹن ریٹائیڈ آریف نواز، ایڈیشنل آئی جی، سی ٹی ڈی رائے طاہر، علی ناصر رزوی، سفدہ رزا قازمی اور دیگر اہام شخصیات نے شرکت کی پندرہ ماہ بعد پنزاب فوڈ آتھارٹی بورڈ کی تشکیل مکمل کر لی گئی ڈی جی فوڈ آتھارٹی نے افسران کی پہلی بورڈ میٹنگ کے ایجنڈا تیار کرنے کی ہدایات بھی زاری کر دی ڈی جی فوڈ آتھارٹی کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان کی سربراہی میں پی ایف اے ہیڈ آفیس میں مخلف شعبوں کے سربراہان کا ازلاس ہوا ازلاس میں پندرہ فوڈ آتھارٹی بورڈ کی تشکیل مکمل کی گئی گورنہ پنجاب چودری محمد سربر کا کہنا ہے کہ پیغام پاکستان تاریخی دستاویز ہے سکول اور کالیجز میں اس دستاویز کو عام کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا گورنہ ہاؤس میں پیغام پاکستان کی تعریفی تقریب کا انعقاد کیا گیا گورنہ پنجاب چودری محمد سربر کا کہنا تھا کہ پیغام پاکستان کا بیانیاں بینر اقوامی برادری کے لیے بھی اہم ہے پوری دنیا میں اس بیانیے کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے اب دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے موقع پر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور صاحب زادہ نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ حکومتیں آتی جاتی ہیں لیکن ریاست کو کمزور نہیں ہونا چاہیے اپنے سیاسی عزائم کے لیے دین کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ریاست کے خدخال اور حدود و قیود سے باہر کوئی دین کا تصور پیش کرتا ہے تو تصور حتمی اور یقینی طور پر غلط ہے گوونہ ہاؤس میں ہونے والی پیغام پاکستان تقریب کے جاری کردہ علامیہ میں کہا گیا کہ نفاظ شریعت کے نام پر ریاست کے خلاف مسلح مہا ذرائی خلاف شریعت ہے دستور اور قانون سے بغاوت اور طاقت کے زور پر اپنے نظریات دوسروں پر مسلط کرنا شر پسندی ہے کیمرامین آغازین کے ساتھ کلزافی بٹ سٹی فورٹی ٹو لاہور آرٹ کاؤنسل میں ججن آزادی کے سلسلے میں تقریبات کے حوالے سے الحمرہ آرٹ سینٹر میں تھیٹر فیسٹیول کا آغاز ہو گیا الحمرہ آرٹ سینٹر میں چھ روزہ ڈراما فیسٹیول کے پہلے روز میس تھیٹر کے ڈراما پر میشور سنگھ کو پیش کیا گیا ڈرامے کی کہانی برے صغیر پاکو ہند کی تقسیم کے وقت کی ہے جب مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان آپسی بھائیچارے اور چھگڑوں کو نمائی کیا گیا ہے فیسٹیول کے پہلے روز شائکین کی کثیر تعداپ نے شرکت کی اور ڈراما دیکھا ججن آزادی کی ثقافتی تقریبات کے حوالے سے تھیٹر فیسٹیول کا انقاد خوش آئند ہے اس سے شائکین کو تفریح بھی ملے گی نیو سٹوڈیو سے پھلوقت اتنا ہی